پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب ماہ رمضان آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس کی بشارت دیتے تھے خوشخبری سناتے تھے آپ فرماتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارک فرماتے کہ لوگو دیکھو رمضان کا مہینہ آ چکا ہے جو بڑا ہی مبارک مہینہ ہے محدثین اکرام رحمت اللہ علی مجمعین نے ماہ رمضان کی آمد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کو بشارت سے تعبیر فرمایا تہنیت سے تعبیر فرمایا کہ ماہ رمضان کی آمد پر مبارک بات دینا اور اس کی بشارت دینا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رمضان جب آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں کا خاص احتمام فرماتے ویسے آپ کا پورا سال عبادتوں میں گزرا کرتا تھا لیکن ماہ رمضان میں آپ کی عبادتیں اروج کو پہن جایا کرتی تھی روزے کی عبادت تراوی اور قیام اللیل کی عبادت تلاوت قرآن مجید کی عبادت شب قدر کی تلاش کی عبادت اعتقاف کی عبادت صدقہ و خیرات کی عبادت دعا و مناجات کی عبادت ذکر و اذکار کی عبادت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ رمضان کی مصروفیات یہی عبادتیں تھیں جہاں تک آپ کے روزے کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو اذانیں ہوتی تھی پہلی اذان سہری کے وقت ہوا کرتی تھی اور دوسری اذان جب سہری کا وقت ختم ہو کر فجر صادق شلو ہوتی تھی تب دی جاتی تھی پہلی اذان بلال حبشی رضی اللہ عنہ دیتے تھے اور دوسری اذان نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے چنانچہ آپ نے حدیث میں فرمایا انہ بلالن یؤذنو بلیل فکلو وشربو حتی یؤذن ابن ام مکتوم کہا کہ آپ نے فرمایا کہ لوگو بلال جب رات میں اذان دیں تو تم سب کھاؤ اور پیو تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی اذان کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ تحجد پڑھ رہے ہیں انہیں معلوم ہو جائے کہ سہری کا وقت ہو چکا ہے فجر کا وقت قریب آ چکا ہے وہ اپنی تحجد ختم کریں اور جلدی سہری کرنے کیلئے بیٹھ جائیں اور جیسے ہی سہری کا وقت ختم ہوتا فجر صادق طلوع ہوتی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دیتے اور ان کی اذان کا مطلب یہ ہوتا کہ سہری کا وقت اب ختم ہو چکا ہے روزے کا وقت شروع ہو چکا ہے نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہری کھانے کا خاص احتمام فرماتے تھے سہری ایک عظیم سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری کے کھانے کو بڑا ہی مبارک کھانا قرار دیا ہے الغدہ المبارک آپ نے کہا کہ سہری یہ بڑا مبارک ناشتہ ہے اور آپ نے فرمایا کہ اہل کتاب کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں فرق کرنے والی چیز جو ہے سہری ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ سہری کرتے ہی نہیں ہیں یہ ہماری سہری ہوتی ہے رات ایک بجے کھا کے سو جاتے ہیں کہ وہی ہماری سہری بھی ہے یہ سب سنت رسول کی کھلی خلاف ورزی ہے پیارے نبی کی سنت یہ تھی آپ سہری بالکل آخری وقت میں کرنے کو پسند کرتے تھے یوں کہ ادھر آپ کی سہری ختم ہوئی اور ادھر جو ہے معزن ازان دے نماز کا وقت داخل ہو جائے اور فوراں اتنی ہی جلدی آپ نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے زید بن ثابت رضی اللہ وانہو فرماتے ہیں ایک مرتبے ہم نے آپ کے ساتھ سہری کی سہری سے فارغ ہوئے اور فارغ ہو کر آپ مسجد تشریف لے گئے اور نماز قائم کر دیا آپ نے زید بن ثابت رضی اللہ وانہو سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سہری سے فارغ ہونے اور نماز کے شروع ہونے میں کتنا فرق تھا کتنا وقت تھا کتنا فاصلہ تھا زید بن ثابت رضی اللہ وانہو نے فرمایا قدر ما یخرع الرجل خمسین آیتا آپ کی سہری کے ختم ہونے اور فجر کی نماز شروع ہونے میں اتنا فاصلہ تھا کہ ایک شخص پچاس آیتیں پڑھ سکے پچاس آیتیں پڑھنے کے لیے جتنا وقت لگتا ہے آپ کی سہری اور نماز فجر میں اتنا فاصلہ ہوا کتنا تھا مطلب یہ ہے کہ جلد سے جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہری کے بعد نماز پڑھتے تھے کبھی کبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں پچھنا لگایا کرتے تھے حالانکہ بعض حدیث میں آپ نے پچھنا لگانے کو روزہ ٹوٹنے سے تعبیر کیا ہے لیکن کبھی آپ نے روزے کی حالت میں پچھنا لگایا ہے اس لیے کہ جہاں روزہ ٹوٹنے کی بات ہے وہاں اس لیے کہ پچھنا لگانے سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے خون نکلتا ہے اور یہ کمزوری سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ پیارے نبی کا معملہ یہ تھا کہ پیارے نبی کو اللہ کی جانب سے ایسی روحانی طاقت ملی ہوئی تھی کہ پچھنا لگانے کے باوجود آپ کے اندر توانائی ہوتی طاقت ہوتی قوت ہوتی تو اس لیے آپ روزے کی حالت میں کبھی کبار پچھنا لگا لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ افطار جلدی کرنے کو پسند کرتے تھے آج کل جس طرح سے احتیاط کے نام پر سورج دوب چکا ہے سورج غروب ہو چکا ہے احتیاط کے نام پر چار پانچ منٹ جو لوگ تاخیر کرتے ہیں یہ سنت رسول کی خلاف ورزی ہے آپ نے فرمایا یہ امت اس وقت تک خیر اور بھلائی میں رہے گی جب تک افطار کرنے میں جلدی کرے گی اور افطار کرنے میں جلدی کا مطلب یہ ہے کہ سورج دوبتے ہی افطار کر لیا جائے اور آپ کا معمول تھا آپ رتب جو کہ خجور ہیں بھیگے خجور ہیں تازہ خجور ہیں تازہ خجوروں سے افطار کرنے کو پسند کرتے تھے رتب اگر نہ ملے تو تمر جو سوکھے خجور ہیں ان سے افطار کرتے تھے اگر وہ بھی نہ ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ذریعے افطار کرتے تھے اور افطار کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ بعض صحابہ آپ کو افطار پہ اپنے اپنے گھر پہ بلا لیا کر دے تھے ایک مرتبہ سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ نے آپ کو افطار کی دعوت دی آپ ان کے گھر تشریف لے گئے افطار کیا اور افطار سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے انہیں یہ دعا دی جس طرح آج تم نے ہمیں افطار کروایا ہے اللہ کرے کہ ہمیشہ روزے دار تمہارے گھر افطار کریں نیک لوگ تمہارے دسترخان پہ کھائیں اور فرش نے تمہارے حق میں دعائے رحمت کریں یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کرانے والے صحابی سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کو دی اور آپ نے احادیث میں افطار کروانے پہ اُبھا رہا ہے روزے دار کو افطار کروانا یہ بڑی نیکی ہے بڑا عجر و ثواب کا کام ہے اور افطار کروانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پوری دعوت کریں پوری زیافت کریں آپ نے کہا کسی روزے دار کو پانی کا ایک گھونٹ آپ کی جانب سے مل جائے کسی روزے دار کو دودھ کا ایک گھونٹ آپ کی جانب سے مل جائے کسی روزے دار کو یہ خجور آپ کی جانب سے کھانے کے لیے مل جائے یہ افطار کرانا ہوا اور افطار کرانے کے عجر و ثواب سے انسان نوازا جائے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کبھی کبھار آپ سومے وسال بھی رکھا کرتے تھے سومے وسال سومے وسال کسے کہتے ہیں روزہ کنٹینیو کرنا ایک ساتھ دو دو روزے رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور آپ کی خصوصیتی فرض کرو آج آپ نے سہری کی شام ہوئی افطار نہیں کرتے تھے روزہ رات بھر کنٹینیو پھر سہری بھی نہیں کرتے تھے دوسرا دن بھی روزہ کنٹینیو اس کو کہتے ہیں سومے وسال یہ پیارے نبی کی خصوصیت تھی آپ دو دو دن تین تین دن سومے وسال آپ رکھا کر دے دے کچھ کھائے بغیر افطار کیے بغیر ایک سہری سے صحابہ نے رکھنا چاہا تو آپ نے منع کیا کہاکھ انی ابی تو یطعمونی ربی و یستینی سومے وسال میں اس لیے رکھتا ہوں کہ میں رات گزارتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور میرا رب مجھے پلاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے وہ روحانی طاقت عطا کی ہے کہ اس روزے کو میں برداشت کر سکتا ہوں اور تم برداشت نہیں کر سکتے ایک مرتبہ صحابہ نے زیادہ ہی خواہش ظاہر کی تو کہا چلو رکھو میرے ساتھ لکھو میرے ساتھ ایک دن مکمل ہوا دوسرا دن مکمل ہوا چاند دکھ گیا آپ نے کہا اگر چاند نہیں دکھتا تو اور میں کنٹینیو کرتا تاکہ آئندہ سے تم لوگ جو ہے یعنی سوم وصال رکھنے کی جستجو نہ کرو مطلب یہ ہے آپ نے سوم وصال کو امت کے حق میں ناپسند کیا ہے اسی لئے اہل علم نے سوم وصال کو مکرو خرار دیا ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی ماہ رمضان میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ مختلف واقعات پیش آتے تھے ایک بات یہ تھی دیکھئے شروع شروع میں جب روزہ فرض ہوا ایک حکم یہ تھا کہ افتار کا وقت داخل ہوا اگر افتار کرنے سے پہلے کوئی سو گیا تو پھر جاگنے کے بعد اسے کھانے کی اجازت نہیں تھی پورا روزہ رات بھر کنٹینیو کرنا تھا پھر سہری کی بھی اجازت نہیں تھی اور ویسے ہی روزہ انہیں مکمل کرنا تھا اور اسی طرح سے رمضان کی راتوں میں میاں بیوی کے درمیان ازدواجی تعلقات کی بھی اجازت نہ تھی جب روزہ فرض ہوا تھا مدنی زندگی میں تو ایک صحابی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ان کا نام تھا قائس بن سرما کسان تھے محنت کر کے آئے تھے بہت تھکے ہوئے تھے افتار کا وقت داخل ہوا بیوی سے گھر میں آکے کہا جو بھی ہے جلدی لاکے رکھو بیوی نے کہا حتی نسخن لگ کہا کہ ذرا گرم کر کے لاتی ہوں ہم ذرا گرم کر کے پیش کروں گی وہاں کھانا گرم ہو رہا تھا اور ادھر صحابی کی آنکھ لگ گئی سو گئے اب اس وقت کے قانون کے مطابق شریعت کے حکم کے مطابق افتار کا وقت داخل ہونے کے بعد افتار کیے وغیر اگر سو جائے کوئی تو روزہ پوری رات مکمل کرنا تھا اور بنا سہری کے دوسرے دن بھی کنٹنیو کرنا تھا اب حضرت قیز بن سرما کھانا گرم ہو رہا ہے آنکھ لگ گئی آنکھ لگ کھا نہیں سکتے ہوا یہ کہ پوری رات ویسی بھوکے رہے تھے دوسرے دن بھی ایسی روزہ کنٹنیو کیا دوسرے دن دوپہر کو بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے بے ہوش ہوتے ہی آسمان سے وہی نازل ہو گئی یہ پابندی اڑ گئی کہ افتار کا وقت داخل ہونے کے بعد اگر بنا کھائے کوئی سو جائے تو پھر وہ افتار نہیں کر سکتا یہ جو حکم تھا اس آیت کے نزول سے منسوق ہو گیا اور اسی آیت کے نزول سے میام بیوی کے ازدواجی تعلقات بھی رمضان کی راتوں میں حلال کر دئیے گئے تو گویا حضرت قیس بن سرما رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس پابندی کے ہٹنے کا سبب بنا ایک واقعہ یہ بھی ہوا اللہ رب العالمین نے سہری کے سلسلے میں فرمایا وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُوا مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ سہری کا کھانا کب تک کھا سکتے ہو اللہ نے کہا اس وقت تک کھاؤ اور پیو جب تک کہ صبح کا کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہ ہو جائے اس وقت تک سہری کر سکتے ہو جب تک کہ فجر کا کالا دھاگا سفید دھاگے سے نمائیہ نہ ہو جائے صحابی رسول عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے آیت کا جو ظاہری مفہوم ہے آیت کی جو ظاہری دلالت ہے اس دلالت کو لے کر انہوں نے دو دھاگے اپنے تکیے کی نیچے رکھ لیے ایک کالا دھاگا ایک سفید دھاگا اور انہوں نے آیت کا مطلب یہ سمجھا کہ شاید ہم سہری اس وقت تک کر سکتے ہیں جب تک کہ اتنا اجالا نہ ہو جائے کہ دونوں دھاگوں کو دیکھنے سے کالا کالا نظر آئے اجلا اجلا نظر آئے اس وقت ہم سہری کر سکتے ہیں یہ سمجھ کر انہوں نے دو دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے پیارے نبی تھو جب پتا چلا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلط فہمی دور کی اور فرمایا یہاں کالے اور سفید دھاگے سے دھاگا مراد نہیں ہے یہاں تمثیل اور استعارے کی تعبیر اللہ تعالی نے استعمال کیے یہاں کالے دھاگے سے مراد فجرِ کازب کا اندھیرہ ہے اور سفید دھاگے سے مراد فجرِ صادق کا اجلا ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک تم سہری کا کھانا کھا سکتے ہو جب تک کہ فجرِ کازب رخصت نہ ہو جائے اور فجرِ صادق آنا جائے تو اس طرح آپ نے سہری کا وقت متعین کیا اور سہری کا وقت بتایا اور صحابیِ رسول کو جو وقتی طور پر تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی تھی اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی